موسیقی السلام علیکم You are watching Health Solutions TV میں ہوں محمد عمر خان اور آج ہے 14 جون 14 جون جو کہ پوری دنیا میں World Blood Donor Day کے طور پر منایا جا رہا ہے عالمی سطح پر Blood Donor Day منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں ان کی ہنسلہ افضائی کر سکیں اور یہ پیغام پوری دنیا میں عام کر سکیں کہ Blood Donation کتنی امپورٹنٹ ہے اس سے کتنی لوگوں کی زندگیاں بچ جاتی ہیں اور کتنے لوگ موت کے موہ میں جاتے جاتے بچ جاتے ہیں آپ کا Blood Donate کرنے کا یہ جذبہ آپ کی سوسائیٹی کو ایک پوزیٹیو سوسائیٹی بناتا ہے اور Health Solutions ایپ نے اپنے بنیادی فیچرز کے اندر سیکنڈ نمبر پہ Blood Donation کو پرائیورٹی دی کیونکہ Alphabetically Health Solutions نے ان چیزوں کو عوام کے سامنے رکھا تھا آپ کے سپاس بھی جب Health Solutions ایپ ڈاؤنلوڈ ہوگی یا اگر نہیں ہے تو آپ اسے کر لیجئے تو آپ کو A سے Ambulance اور B سے Blood Donation دکھائی دے گی Blood Donor کے لیے اس میں فیسلیٹیز موجود ہیں کہ اگر آپ کو Free of Cost Blood کہیں بھی چاہیے کوئی بھی اللہ نہ کرے Emergency ہے تو آپ کو اپنے مطلوع مقام پہ Blood کی سہولت میسر آ جائے گی لیکن ساتھ ہی ہم اس پلیٹ فارم سے لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ تعاون کریں جن لوگوں نے یہ فیسلیٹیز لے لی ہیں وہ بھی پھر Blood Donate کریں یا جو لوگ ابھی تک یہ فیسلیٹیز نہیں لے سکیں وہ اپنے سرکل میں اس چیز کو پروموٹ کریں اور ان لوگوں میں ضرور اس چیز کو spread کریں اس میسج کو ضرور پھیلائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ Blood Donate کرسکیں ریزر میں ہمارے پاس Blood Donate ہو تاکہ ہم لوگوں کی بربق خدمت کرسکیں آج World Blood Donor Day ہے تو اسی موضوع پر آج ہم کچھ گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر ہمیرہ رسول صاحبہ جنہیں آپ صحیح صحیح زندگی پروگرام میں بھی دیکھتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ کیسے مزاد ہیں اللہ کا شکر ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آج آپ نے وقت نکالا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسپیشلی بلڈ ڈونرز کو جس طرح سے موٹیویٹ کیا جانا چاہیے یا تو وہ اس طرح موٹیویٹ نہیں ہو رہے یا لوگوں میں وہ رجحان ہی نہیں رہا کریکولم کی اس میں کچھ کمی ہے شعور کی کمی ہے یا اسکول لائف سے ہم یہ تیز بچوں میں نہیں ڈالتے کہ بڑے ہو کر پھر وہ بلڈ ڈونر نہیں بنتے بلکل سے کہہ رہے ہیں آپ عمر سب سے پہلے تو تھانک یو اپنے پرگرام میں مجھے انوائٹ کیا اچھا دیکھیں بلڈ ڈونیشن کیا اگر دکھا جائے تو اس کا پوزیٹیو افیکٹ انسان کے جسم کے اوپر بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں ہمارے مواشرے میں میت بنی بھی ہے کہ ہم بلڈ اگر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بیکنس ہو جائے اتنی بیکنس ہو جائے کہ ہم اپنی نورمل جو دے تو دے لائف ہے اس کو ہم کری اور نہیں کر سکے جو کہ بالکل غلط ہے اگر آپ خون دیتے ہیں کسی کو اور آپ ہیلڈی پرسن ہے تو یہ انشاءاللہ ایک سے دو مہنوں میں ریپلیس ہو جاتا ہے بلکہ انفیکٹ میں ہاں تک کہا گیا ہے کہ سائنٹیپک اس کا اتنا فائدہ ہے کہ کارڈیو ورسکلر سسٹم پہ ہائپر ٹنچن پہ آپ کا بلڈ ڈونر جو ہے وہ بہت اچھا افیکٹ ہوتا ہے آپ کے بہت سارے دل کی بیواری ہیں اس سے پروٹیکٹ کرتا ہے ہاں اگر آپ کو کوئی سیریس بیماری ہے جس پہ آپ مطلب سے کڈمی پیلیر ہے یا اس طرح کوئی سیریس بیماری ہے تب آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے ادر وائز تو یہ بہت ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے نہ صرف یہ کہ آپ کی فیزیکلی آپ ایکٹیو رہتے ہیں بلکہ کسی کی انسانیت کی جان بچانے کے لیے آگر کام کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو الگ سے اجور و سواب ہے ریگلر بیسیس پہ جو ہم اس کے سب سے زیادہ یوزرز دیکھتے ہیں یا نیڈی جو لوگ ہیں اس میں تھیلسیمیا کے بچے ہوتے ہیں جن کو لازمی بلڈ چاہیے ہوتا ہے اور اس ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں جتنے تھیلسیمیا کی ادارے چل رہے ہیں کہ وہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ زیادہ بلڈ لوگ ڈونیٹ کریں تو کیا وجوہات ہیں کہ یہ ہماری سوسائیٹی میں آویننس نہیں جا پا رہی ہے بیریر ایکچولی کہاں آ رہا ہے کیونکہ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگ کہتے تو ہیں کہ ہاں یہ بڑا اچھا کام ہے ہم بھی کریں گے بلڈ کو ڈونیٹ لیکن جب پریکٹیکل ٹائم آتا تو ایسا نہیں ہوگا اصل مجھے لگتے ہیں اویننس کی کمی ہے عمر جب ان کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے لئے ہلدی ایکٹیویٹی ہے اس کے آپ کو کوئی سائیڈ اپیٹس نہیں ہے اگر آپ نارمل ہو اور ہلدی ہو تو یہ رپلیس ہو جائے گا ربی سی اور جتنا فلوڈ آپ دے رہے ہیں جتنا بلڈ دے رہے ہیں یہ ویڈن 3 اور 4 منٹس رپلیس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر ہمارا رسول آپ نے وقت دیا ناظرین آج 14 جون کے حوالے سے یہ ایک شورٹ سیشن آپ کی خدمت میں اسی لئے پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ بلڈ ڈونر کی افادیت کیا ہے اور چاہے تھیلسیمیا ہو یا کوئی بھی مرض ہو جہاں پہ بھی خون کی ضرورت ہے اگر ڈونر آگے نہیں بڑھیں گے تو یقین مانیے کہ کسی کی بھی کوشش مکمل نہیں ہو سکے گی اور سب سے بڑی کوشش اس وقت ہیلتھ سالوشنز کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ ہیلتھ سالوشنز ایپ کے اوپر جو بلڈ کی فیسلیٹی ہے وہ بلکل فری آف کاؤسٹ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بلڈ کا ڈونر ہے صرف اس کا ہمیں کنٹریبیوشن اس میں چاہیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو ہم پیسلیٹیٹ کر سکیں آپ بھی اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو نہیں لیکن آپ کے جان پیشان میں کسی کو بھی اگر ضرورت پڑ جاتی ہے بلڈ کی تو وہ اس ایپ کے ذریعے ریکویسٹ کر سکتا ہے اور جس جگہ پہ بھی بلڈ کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہاں پر بلڈ کو یا ڈونر کو پہنچایا جائے گا تاکہ بہ آسانی آپ کو بلڈ کی بروقت نیڈ آپ کی مکمل ہو سکے آج بلڈ ڈونر ڈے کے حوالے سے چودہ جون کے حوالے سے یہی میسج ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے سوشل سرکل میں سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں گے تاکہ لوگوں میں ایوریڈنس ہو اور بلڈ ڈونر بننے کا رجحان زیادہ سے زیادہ بڑھے اپنے مزوان محمد مرخان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ